ایک بار پھر سے کنفرم ہو گیا ہے کہ ہر کانڈ میں جو میڈلیسٹ میں ہو رہا ہے جہاں بھی علاقے میں ہو رہا ہے خاص کر ازرائیل غازہ فلسطین ایران ہر ان کانڈ میں اور ان کانڈ کے پیچھے امریکہ ہی ہے لیبنان کے اندر ازرائیل نے اپنے دم پر حملہ نہیں کیا بلکہ آج لیبنان کی جو حالت ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف امریکہ کا ہاتھ ہے جو حسن نصر اللہ کے بڑے بڑے کمانڈروں کو قتل بڑے ہی آرام سے چھٹکیوں میں نصر اللہ کے بڑے بڑے لیڈروں کو ازرائیل نے ختم کر دیا ہے اپنے دم پر نہیں ریپورٹ یہ ہے کہ سی آئی اے کی پوری کی پوری ڈیلیگیشن لیبنان اتری تھی تمام خطرناک اور سیگریٹ جانکاریاں ہزباللہ کی اکھٹکر کے انٹیلیجنس اکھٹکر کے اسرائیل کے کمانڈروں کو دی تھی جس کے بعد اسرائیل نے دھیرے دھیرے کر کے تمام حسن نصر اللہ کے سینئر اور قریبی کمانڈروں کو قتل کر دیا یعنی ایک بار پھر سے کلیر ہو گیا کہ ایک سے بڑھ کر ایک زلیل امریکہ اسرائیل ادھر اسرائیل نے ساؤتھن لبنان میں پھر سے ایک بار خطرناک اور خوفناک حملہ کیا ہے ساؤتھن لبنان کی جو تارہ تصویریں ہیں خوفناک تصویریں ہیں وہ دل کو دہلا رہی ہیں تازہ ترین منظر آپ کو دکھرا رہا ہوں ساؤتھن لبنان کا دیکھئے ہیں اسے میں ساؤتھن لبنان کی جاو رہا ہوں ساؤتھن لبنان کی جو تارہے وہیں اس کے ساتھ یہ اگلی تصویر دیکھئے 800 میٹر کی ایک انڈرگراؤنڈ ٹنر ہے ہزباللہ کی جسے اسرائیل نے تباہ کیا ہے اور اس کی ویڈیو جاری کی ہے ادھر امریکہ نے فائنل وارننگ جاری کر دی ہے اپنے امریکیوں کو جو لبنان میں رہتے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے لبنان چھوڑ دو وہیں آپ کو پتا ہے ہزباللہ نے خطرناک حملہ کیا تھا اسرائیل کے ملٹری بیس پر جو کامیاب ہوا تھا اس کے بعد نیتنیاہو سامنے آیا اور نیتنیاہو نے حسن نصر اللہ کے پورے سنگٹن ہزباللہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے اور اپنے اسرائیلیوں کو شان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حسن نصر اللہ پر حملے جاری رکھیں گے پوری طرح سے حسن نصر اللہ کو ختم کر دیں گے پوری طرح سے حسن نصر اللہ کے سنگٹن کو مٹا دیں گے اور لگتار لبنان پر ہوای حملے اور زمینی کارواہی کرتے رہیں گے وہیں اسرائیل نے یہ تصویر بھی دکھائی ہے اسرائیلی سینکوں نے حسن نصر اللہ کے الگ الگ اڈو کو ریڑ کر کے نقصان پہنچایا اور ہتیار ضبط کر لیے ہیں ادھر میں دوستو ایک اور تازہ اور بڑی خبر نورت غازہ تو تباہ کر تکا ہے اسرائیل لیکن اب نورت لبنان پر بھی اسرائیل حملہ کر رہا ہے نورت غازہ کے بعد نورت لبنان پر اسرائیل کا پہلی بار خطرناک حملہ ایسا نہیں ہے جو بھارت میں مودی بھکت آن بھکت لگاتار کہتے ہیں کہ we love اسرائیل i stand with اسرائیل اگر اسرائیل کو موقع لگے گا یہ ان کے بھی پشوارے پر کرانتی لگ دیں گے حقیقت آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اسرائیل نے ایک بار پھر سے جو ایک ٹاؤن تھا لبنان میں جہاں پر عیسائی بستے تھے وہاں پر ہی بمباری کر دیا جس میں 18 عیسائیوں کو اسرائیل نے قتل کر دیا ہے اور اس طرح کے لگاتار حملے اس کے جاری ہیں ادھر میرے دوستو اسرائیل پوری طرح سے لبنان کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اسرائیل کے سینکو کو کیپچر کیا گیا ہے لبنان میں جس طرح سے وہ تباہی مچا رہے ہیں دیکھئے مرے دوستو بھاری ماترہ میں اور بھی نئے سینک اسرائیلی نئی نئی بٹالین بھاری ماترہ میں لبنان کے اندر پہنچ چکی ہے لبنان کا حال بہت ہی ویکار ہو چکا ہے دیکھئے ہمارے میں مکشرت گופים להיות בן עמید הוא בھار کھلا הוא בھار کھلا הוא בھار کھلا תדכות בתחילי התחילת המתים وہ spaces patt viktforth میں کھلا ہمارے کے İ sağ Hahn ہمارے والی کہ Tour flavour אלہ میرے دوستو نیتن یاہو اسرائیلی ان تمام سینکو اور کمانڈروں سے ملنے کے لیے پہنچے جو لبنان یعنی حزباللہ کے ڈرون حملے میں بری طرح سے گھائل ہوئے تھے ملاحظہ فرمائیے یہ وہ تصویریں ہیں جب حزباللہ کے حملے کے بعد اسرائیل کے سینکو مارے گئے ہیں اور ایک طرح سے پورے اسرائیل کے اندر حزباللہ کا لبنان کا خوف ہے ادھر میں دوستو اسرائیل کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حزباللہ کے ڈرون بٹالین کا جو ہیڈ ہے ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے اگر ایسا ہے تو حزباللہ کو یہ تگڑا جھٹکا ہے میرے دوستو حزباللہ نے جو اسرائیل کے اوپر ڈرون حملہ کر کے اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچایا نیتنیاہ نے کہا ہے کہ ہم حزباللہ کے ڈرون بٹالین کو ہی مٹھا دیں گے اس کے ساتھ ہی جو سائرن اسٹرائیجی ہے جب حزباللہ یا کئی اور سے اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو سائرن جو بچتا ہے اس اسٹرائیجی میں بھی اسرائیل نے بدلاؤ کیے ہیں بے دوستو حزباللہ نے پھر سے کئی سارے روکٹ داگے جس کے بعد 182 اسرائیل کے الگ الگ علاقوں میں سائرن بجنے لگے ریزلٹ یہ ہوا کہ 20 لاکھ یہودی اپنا سب کو چھوڑ کر شلٹر میں دپک گئے وہ منظر میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا کہ ایک طرف سے نصر اللہ کے روکٹ آ رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیلی لوگ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں چھپ رہے ہیں جان بچا رہے ہیں دیکھئے موسیقی موسیقی میرے دوستو یہ تصویر دیکھئے یہ ایک ایسی تصویر ہے جو بتا رہی ہے کہ یہودیوں میں ہزباللہ لیبنان کا خوف کتنا ہے گھڑے سوچ کے اندر ایک گندے گھڑے کے اندر جو گندے پانی کو نکالنی کے لیے بنایا جاتا ہے اس گھڑے کے اندر اسرائیلی یہودی لوگ چھپے ہوئے ہیں میرے دوستو اسرائیل نے مان لیا ہے کہ ہمارے سولہ سینک جی ہاں لیبنان کے اندر مارے جا چکے ہیں اور لگ بھاگ تین سو سے زیادہ اسرائیلی سینک ہمارے بری طرح سے گھائل ہیں حقیقت یہ ہے کہ 35 اسرائیلی سولجر مارے جا چکے ہیں اور لگ بھاگ 500 سے زیادہ اسرائیل کے سینک کھائل ہیں ادھر میرے دوستو ہزباللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تین اسرائیلی ٹینکوں پر گائیڈڈ میزائلے داک کر ان کو نقصان پہنچا دیا ہے میرے دوستو یہ تصویر دیکھئے آرابی کی چینل دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے لیبنان میں اسرائیل اور ہزباللہ بھیڑے ہوئے ہیں اور جوابی کاروائی دونوں طرف سے ہو رہی ہے دھوا نکل رہا ہے میدان جنگ میں سری دھوا دھوا نظر آ رہا ہے اور ایک طرف دنیا کی تمام فوجوں کی مدد ملنے والی اسرائیل کی فوج ایک طرف دنیا کی تمام رقم پیسہ ہتھیار اکھٹا کر کے لڑنے والی فوج اسرائیل کی فوج اور ایک طرف ہزباللہ جس کو وہاں کی گورنمنٹ تک سپورٹ نہیں کرتی ادھر لیبنان میں یو این ایس سی کے اندر اسرائیل کے خلاف کمپلینٹ دائر کر دی ہے کہ ہمارے دیش میں موجود یو این کی ملٹری کے اوپر اسرائیل حملہ کر کے ہمارے دیش کی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر رہا ہے میرے دوستو جو اسرائیلی سینک ہزباللہ کے ڈرون کے حملے میں مارے گئے ان کے آخری رسمات کا منظر آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا תופל ילוך מכתב ישוד את צהריים היא פה למצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא ייגש רק ביניך את הבית ושילומת רשעים תראה مسیبت میں ٹربل میں ہے حزباللہ حزباللہ نے کہا ہے کہ ہم پر پابندیوں کی وجہ سے اور اس جنگ کی وجہ سے فائننسیل کرائسز ہو چکے ہیں یعنی پیسوں کی قلت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے لڑاکو کو پیسہ نہیں دے پا رہے ہیں میرے دوستو ابھی تک کے لیبنان کے تازہ ترین اپ ڈیٹس میں جو بہت بڑے اپ ڈیٹس ہیں وہ یہی تھے اس سے پہلے تمام جو اپ ڈیٹس دیئے ہیں جا کر دیکھئے کیونکہ ہم کوئی بھی اپ ڈیٹس آپ سے چھپاتے نہیں ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے پھر حاضی ہوں گا اور بھی تمام تازہ جانکاری میڈلیسٹ سے لے کر گزارش کرتا ہوں کہ رضا گرافی انسکرپٹڈ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے جائے ہند